بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد اسی کتاب دل کی دنیا بدلنے والی ہزاروں صفحات سے منتقب قیمتی باتیں معا یعنی اس کے ساتھ کیا ہے انمول جواہرات یعنی بڑے نایاب قسم کے ہیرے موتی چھ ہزار سے زائد دل بدلنے والے میں سے چھ ہزار کوئی بھی آپ کی مخبرت کا سبب بند نہیں سکتا کوئی بھی آپ کی مخبرت کا سبب بند سکتا ہے تو سوال جی پہلے غلط نکل گیا وہ سے معذرت کچھ گلا بھی خراب ہے تو آواز کی خمی بیشی پہلی معذرت چاہتا میں نے وہ نشانی لگا لی یہ تھی میں نے ہٹا دی یہ آگیا عوادے کے مطابق لیں جی اگر کسی نے غصے کا گھونٹ محض اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے پیا اس نے اس سے بہتر اور آلہ کوئی چیز نہیں پی تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کے وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو یا تو خود غلطیاں کرنا جھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا زندگی میں سبر و شکر اور محبت تینوں کا بڑا درجہ ہے سبر مصیبت کو ڈالتا ہے شکر نعمت کو بڑھاتا ہے محبت خوشیوں کا خزانہ ہے دنیا کے سیکیورٹی کیملوں سے تو گھبراتے ہو لیکن قرآن کی اس آیت پر بھی کبھی غور کر رکھ کیا ہے کہ یقین رکھو تمہارا پرور جگہ اور سب کو رضل میں رکھے ہوئے ہیں جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو فائدہ کیا اس کا یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے یہ حساس پیدا ہو جائے گا جب رکو کرو تو پاؤں کو دیکھو اس کا فائدہ کیا ہے ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہو جائے گی بالکل ایسے ہی ہے جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو اس کا فائدہ کیا ہے مننے کے بعد سب سے پہلے ناک ہی ختم ہوگی اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے فائدہ کیا ہے ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے یہ دیکھیں اللہ والوں کی باتیں کیسے ہیں زبردست آگے ہجی زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وکوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے بلکل صحیح فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو پس پھر یہ دیکھ لو کہ تمہیں گناہوں سے نفرت کتنی ہے ماشاءاللہ جہاں ہر کلومیٹر پر لائبریلی اور تجربہ گاہ کی بجائے دربار اور مزار ہوں وہاں سائنس دان نہیں بلکہ ملنگی ہی پیدا ہوں گے دانت دیکھنے میں تو چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے لیکن گر جائے تو دو دانتوں جتنا خلا چھوڑ جاتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اچھا اپنا خیار رکھیے گا اور انشاءاللہ یہ کتاب رکاق جو بخار شیف کی تجمع ہوئی ہوئی ہے دار السلام والوں کی ایک وہاں سے درست چر رہا ہے اور ایک قیمتی باطن سے چر رہا ہے تو کاروبارت اپنی جگہ اتنی یاد کا لیکن یہ باتیں بھی تو ہمیں بتا ہونے چاہیے نا ٹھیک ہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ